وزیر اداخنہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں نئی فورس بنانے کا اعلان کر دیا کہا نئی فورس کی پیٹرولنگ اسکورڈ میں ڈیرھ سو موٹر بائیک شامل ہوں گی اسلام آباد میں دہشتگردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں ان کے دور میں شہدہ کی تعداد اب نو ہو گئی ہے دہشتگردی کی روک تھام کے لیے دو مامے وان سرط پر مکمل بار لگا دی جائے گی ایران بارڈر پر بھی اس سال تک بار لگ جائے گی اسلام آباد میں دہشتگردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور اس طرح پولیس میں ہمارے دور میں شہدہ کی تعداد جو ہے وہ نو ہو گئی ہے آج میں دو روزہ دورے پر شمالی اور جنوبی وزیرستان جا رہا ہوں تاکہ بارڈر منیجمنٹ کو دیکھا جائے اور ہم اپنی صلاحیتیں جو ہیں بارڈرز پر جو اوپن بارڈر ہیں ایک تو فینسنگ لگا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ دو مہینے میں افغان بارڈر کی فینسنگ مکمل ہو جائے گی اس وقت کوئی اٹھاسی فیصد مکمل ہے اور اس کے بعد ہم ایران کے بارڈرز پر بھی فینسنگ کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت چورتالیس فیصد ہے سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی اور ڈیڑھ سو موبائل ایگل سکوارڈ جو ہیں چند دنوں میں اسی ہفتے میں یہ اسلام آباد کو سیف زون بنانے کے لیے انشاءاللہ دالہ اسی ہفتے میں اہم قدم اٹھائیں گے اور اس ایگل سکوارڈ کی بھی اوپننگ کریں گے ان شہداء کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس اسلام آباد اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جانے